بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے نہ وہ شخص ادھر کا راہ ہے نہ وہ شخص ادھر کا راہ ہے عمران حان صاحب جو ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں تمام تجزیز آپ کے ساتھ ویڈیو میں ڈسکاس کروں گا لیکن ڈسکاس کرنے اس پہلے آگر بینڈے اس پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور یہ چینل اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل سپریپ کیجئے گا اور کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ سیکشن میں لکھی گا دیکھیں سیاست ہمیں آئے دن نئے سے نئے رنگ دکھاتی ہے سیاست کے رنگ رنگو کے بارے میں بتانے سے پہلے یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میں نے خبر پرے کی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چودری پرویز لائیں ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارا معایدہ ہوا تھا اور موجودہ جو استعملیاں ہیں یہ پانچ سال اپنی جو آئینی مدد ہے وہ پوری کریں گی اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وزرعظم عمران صاحب کے ساتھ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے انہوں نے کوئی بلکل یعنی کہ اوپلی ثماث tenha چیزیں نہیں بتائیں لیکن جو خبریں تھی جو ذرائط خبریں تھی وہ یہی بتا رہی ہے کہ وہ ذرائر حمران صاحب کے ساتھ رہیں گی اور یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ذرائر حمران صاحب کے ادھاتے ہیں وہ عمران صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑنے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی مسلمی کاف والے جو ہیں اور اس کے لئے ایمکیو والے جو ہیں انہوں نے سسپیس ڈالا ہوا ہے باغرہ 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 میں کل ملقات ہوئی تھی گورنر امران اسمائل کے ساتھ وہاں کے ایمکیو کے خالد مقبول صدقی کے ساتھ ان کے ملقات ہوئی تھی تو وہاں پر خالد مقبول صدقی نے کبھی یہ کہا کہ ہم امران صاحب کے ساتھ ہیں کبھی ایمکیو ملک کہتے ہیں ہم امران صاحب کے ساتھ ہیں لیکن پھر اچانک سے ان کے بیندات بدل جاتے ہیں اور پھر وہی تمام در چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو پڑتی ہیں ہمارے تفضہات ہیں یہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہر بڑھتے ہیں سینئے صافی عرون رسیت کیا کہتے ہیں جو اس طریقے میں تمہارا ہے اس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے وہ نیا موڑ یہ ہے کہ سینئے صافی عرون رسیت کہتے ہیں کہ اگر اگر مسلم بھی کاف اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو اور اس میں یہ جو امران صاحب کے قومت ہے تحریک ادرات بات کا بیاب ہو جاتی ہے امران صاحب گھر چلے جاتے ہیں تو تب بھی امران صاحب کے پاس ماسٹر پلان موجود ہے وہاں پر جو انگر پرسن ہے انہوں نے پر پوچھا کہ امران صاحب کے پاس کیا ماسٹر پلان موجود ہے تو سینئے صافی عرون رسیت کہتے ہیں امران صاحب تو گھر چلے جائیں گے عثمان بزدار تو گہمے ہیں عثمان بزدار وہ تو کئی نہیں جا رہے اگر امران صاحب بنی گالا میں بیٹھ کر یہ کہہ دیں عثمان بزدار کو کہ تم پنجاب کی اسیمیہ دیلی کر دو اور اس ختم اس حکومت کو ہی ختم کر دو تو پھر کیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا یہ ہوگا کہ چودری بروید علیہ کا جو خواب ہے پتہ نہیں ان کا خواب ہے یہ خبر ہے کیونکہ آہ ان کے جدنے بھی تحادی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بے وزیراعلا بننے کی آفر نہیں کی یہ میڈیا خبریں بلا رہا ہے خیر ان کا جو خواب ہے اس کو یوں کہہ لیتے ہیں کہ ان کا جو خواب ہے وہ خواب ٹوٹ جائے گا کیونکہ اسیمیہ ہی نہیں رہیں گی تو پھر پنجاب کا وزیراعلا کون بنے گا وہ کہتے ہیں کہ عمران صاحب کی ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے پہلی بات یہ کہ تحریکت میں دماغ کامیاب ہونے والی نہیں ہے آرون رشید نے کہا ہے کہ میں عمران صاحب سے ملا ہوں اور اکثر اسے رابطہ بھی رہتا ہے وہ اسیم بڑے پور اعتماد ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کے اخلاف تحریکت میں دماغ کامیاب نہیں ہوگی اچھا چودری پرویز علائی کی بات کا لیتے ہیں اسیم چودری پرویز علائی جو ہیں وہ کافی زیادہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تمام جو گہم ہیں ان کے ہاتھ میں موجود ہے دیکھیں جو چودری پرویز علائی ہیں جو کچھ وہ اسٹم کر رہے ہیں اگر یہی رویہ چودری پرویز علائی کا رہا تو نیکسٹ ان کا الیکشن جیتنا بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ ایکسپوس ہو جائیں گے دیکھیں عمران صاحب کے خلاف کرپشن کے کیسز نہیں ہیں عمران صاحب کے اوپر کوئی بڑے کرپشن کے کیسز نہیں ہیں اگر عمران صاحب کے خلاف کرپشن کی کیسز ہوتے تو پھر میں بھی کہتا پھر تو پورا میڈیا کہتا کہ عمران صاحب کو گھر چلے جانا چاہیے عمران صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی بڑا مقدمہ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن جوانتے والے کیوں لانا چاہتے ہیں اس وجہ سے لانا چاہتے ہیں کہ نیب میں ان کی کیسز پینڈنگ ہیں کیونکہ جو جاوید فیصل ہیں فیصل جاوید ہے سوڑی تو فیصل جاوید جو ہیں جو اکثر سٹیج میں تحریک انصاف کے سٹیج سٹری ہوتے ہیں سینیٹر بھی ہیں فیصل جاوید جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ انیس سو ننانوے سے لے کر آج تک جتنے بھی کیسز ہیں وہ ہمارے پاس فائل پڑی ہوئی ہے شاہ محمود کراسی کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے یہ لوگ وہ تمام ترکیسز بند کروانا چاہتے ہیں یہ ہے تحریک دم دماغ کے پیچھے اہم ریزن کہ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے تمام ترکیسز بند ہو جائیں اور یہ آرام کے ساتھ پیرے ہیں اور کوئی ان کے اوپر ہاتھ ڈالے والا نہ ہو اور جو دوسرا ریزن یہ کہتے ہیں کہ یورپی یونین سے عمران صاحب تلقات خراب کر رہے ہیں تیکن یورپی یونین سے اگر تلقات خراب ہو رہے ہوتے تو اگر یورپ کے ساتھ تلقات خراب ہو چکے ہوتے تو بل گیٹس نے پاکستان میں نہیں آنا تھا یہاں پر مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ بل گیٹس کے کہنے کے اوپر مولانا فضل الرحمن کے خلاف عمران ہان کمپین چلا رہا ہے اب بل گیٹس کو مولانا فضل الرحمن کا بھی پتہ ہے یہ ایک عجیب و غریب بات ہے یہ ایک عجیب و غریب انشاف ہے کہ بل گیٹس فضل الرحمن صاحب کو جانتا ہے یہ تو انہونی ہو گئی ہے کہ بل گیٹس کے پاس اتنا ٹیم ہے کہ وہ پاکستان کے سیاست کے اوپر نظر رکھے گا دیکھیں بل گیٹس کو سیاسی بنانا یہ ایک بیفکوفی ہے بل گیٹس سیاسی شخصیت نہیں ہے اس کا جو دورہ تھا وہ بل گیٹس کا سیاسی دورہ نہیں تھا اس کو اگر سیاسی کو لیٹر کیچ کرواتا ہے تو یہ اس کی بیفکوفی ہے بل گیٹس آئے تھے انہوں نے پاکستان میں کرونا کی پولسیز ایس اوپیز اور انسوئی او سی کہ جتنے بھی انتظامات ہیں وہ دیکھے تھے بل گیٹس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ فضل الرحمن کیا کر رہے ہیں اور عمران صاحب کیا سیاست میں کیا کر رہے ہیں بلاو بروزر تاری سیاست میں کر رہے ہیں وہ یہ کام دیکھیں کے لیے نہیں آئے تھے وہ پولیو کے لیے آئے تھے وہ کرونا کے لیے آئے تھے یہ لوگ وہ کھلا گئے ہیں اب ان کو کوئنٹ ملتا نہیں ہے یہ بقیادہ طور پر کبھی بل گیٹس کے اوپر انسان لکھاتے ہیں کبھی یورپی یونئر کے خلاف کیوں کہا عمران صاحب تمہاری یہ کس طرح مجال ہوئی تمہاری کس طرح اتنی تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم یورپی یونئر کے خلاف جلسوں میں تمام تحصیلیں گیا رہے ہو یہاں پر یہ لوگ گبرائے ہوئے ہیں اور عمران صاحب نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ آپ نے کبرانہ نہیں ہے عمران صاحب کے پاس ماسٹر پرام موجود ہے اگر تحریکی اعتماد ان کیس ان کے خلاف اگر کامیاب ہو بھی جاتی ہیں تو پروے سے لائی جو ہیں وہ پھر بھی مشکل میں پھل سکتے ہیں ویڈیو اپسان رہی ہے اس ویڈیو کو ذائی کیجئے گا جاتے جاتے آپ سے میں ایک چیز یہاں پر ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ کچھ ٹائم سے میں کچھ میڈیسنس لے رہا ہوں تو اس وجہ سے میرا جو گلہ ہے وہ اندر سے پکا ہوا ہے اور مجھے زمان پر بھی کافی زیادہ تکلیف ہے تو اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میں ویڈیو میں کافی زیادہ رک رہا ہوتا ہوں تو اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے اصل میں اسلام سیاست میں دیگر مگرمی ہے کہ میں یہاں پر رہست نہیں کر سکتا میرا آپ کے ساتھ ساتھ جڑا رہے گا اور انشاء راب تک پاکستان سے لیٹی دوئیے جانسے لیٹی جو خبریں ہیں وہ میں پوچھاتا رہوں گا ویڈیو اپسان ہے اس ویڈیو کو لائک کریں میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے جلس سے جاب کرے اور آپ کے لئے ویڈیو بناتا رہوں اور پاکستان کی خدمت کرتا رہوں اللہ حافظ پاکستان زیادہ پاکستان خوش پہنے پاکستان